چند دن پہلے لاہور میانی صاحب قبرستان جانے کا اتفاق ہوا اور کئی اہم شخصیات کی قبور پہ حاضری ہوئی جن میں سے دو کا ذکر ہم اس ویلاغ میں کر رہے ہیں ایک ہیں حضرت واصف علی واصف اور دوسرے جناب سعادت حسن منٹو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ اگر کوئی ان قبور پہ آنا چاہے تو گگل میپ اپلیکیشن پہ ان قبروں کی لوکیشن موجود ہے ان دونوں حضرات کو کوئی روحانی شخصیت مانتا ہے تو کوئی عدبی لیکن میں جب معاشرے میں ان کا کام اور اس کے اثرات دیکھتا ہوں تو مجھے یہ دونوں میکینکس لگتے ہیں ایسے میکینکس جو انسان کی بگڑی ہوئی سوچ کی مرمت کر کے اسے درست سمت دکھاتے ہیں واصف علی واصف صاحب کو پڑھنے کا اتفاق مجھے دوہدار چھے میں اس وقت ہوا جب مجھے ان کی اکثر باتوں کی سمجھ بلکل نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی ان کو شوق سے پڑھتا رہتا دوہدار چھے میں بس کے ذریعے کراچی سے لاہور کا سفر کر رہا تھا اور راستے میں واصف صاحب کی کتاب کترہ کترہ کلزم میرے پاس تھی میرے ساتھ ایک مولانا بیٹھے تھے سر پہ پگڑی داڑی اور کندے پہ رومال کہنے لگے کہ جب آپ یہ پڑھ لیں تو مجھے بھی دیجئے گا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کچھ دیر کے بعد وہ کتاب ان کو دے دی دو گھنٹے کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے واپس کر دی اور یہ کہنے لگے کہ یہ شخص گمراہ ہے تم اس کی کتاب نہ پڑھنا ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے میں حیران پریشان ان کو بس دیکھ رہا تھا ان سے بحث کرنے کی بجائے جی بہتر کہتے ہوئے میں نے کتاب واپس لے لی اس واقعے نے میری زندگی پہ بڑا مصبت کردار ادا کیا اور میں نے لوگوں کی منفی باتوں کا یقین اور ان کا اثر لینا چھوڑ دیا اس کے بعد کوئی اگر مجھے کسی مسلک کسی جماعت یا انسان کے متعلق کچھ بھی منفی بتلاتا تو میں یقین کرنے کی بجائے خود سے جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ شخص یہ طبقہ کیسا ہے واصف علی واصف صاحب کا کام زندگی کی ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے بات اگر توحید اللہ رب العزت سے محبت کی ہو تو فرماتے ہیں کہ ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں اللہ لفظ نہیں اللہ آواز نہیں اللہ پکار نہیں اللہ تو ذات ہے مقدس و ماورہ اس ذات سے دل کا تعلق ہے زبان کا نہیں دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازم ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے بات رسالتِ معاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہو تو دو ٹوک بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بات پہ کسی اور کی بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک انسانیت اور بھائی چارے کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں بحث نہیں چھوڑتے ایک اور جگہ کیا خوبصورت انداز میں بگڑی عادتوں کی مرمت فرمائی کہتے ہیں کہ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی کبھی نہیں بن سکتی اس کے ساتھ ایک اور جملہ ہے کہ دل سے قدورت نکال دو سکون مل جائے گا لوگ ان سے پوچھا کرتے کہ حضرت دعا کیسے مانگی جائے تو فرمایا کرتے کہ جب بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا کرنے کا سلیکہ آ ہی جاتا ہے حضرت کے مزار پہ کونے میں بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہا دوپہے ڈوبی تو زہر اور اثر کو ملا کے پڑھا اور اس کے بعد یہاں سے سعادت حسن منٹو کی قبر کا رخ کیا نقشہ مجھے یہیں کہیں منٹو کی قبر بتلا رہا تھا لیکن مجھے تو یہاں پہ کوئی گمبت کوئی کمرہ کوئی مزار نظر نہ آیا پھر دائیں سے بھائی جانب قبروں کے قطبوں پہ نظر ڈالی تو ایک جگہ نظر رک گئی دور سے ہی سعادت حسن منٹو کا نام یوں نظر آ رہا تھا جیسے اندھیرے میں کسی نے چراغ جلا رکھا ہو قطبے کا اکس ذرا واضح ہوا تو پوری تحریر نظر آئی جو سعادت حسن منٹو نے اپنے لئے خود لکھی تھی یہ سعادت حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں تھا منٹو نے اس کے علاوہ اور تحریر بھی ایک لکھی تھی جو شاید وہ بھی جانتے تھے کہ یہ یہاں پہ لکھی نہ جا سکے گی اس لیے یہ والی تحریر یہاں پہ درج ہے جو انہوں نے بعد میں لکھی بچپن میں ہم نے بھی منٹو کا ذکر برے الفاظ سے ہی سن رکھا تھا لوگ اسے ایک فہش گفتگو کرنے والا بے حیاء افسانہ نگار کہتے تھے یہ تو بھلا ہو فیس بک کا کہ جس پہ کبھی کبار منٹو کا کوئی ایک جملہ کوئی چھوٹی سی کہانی سامنے آ جایا کرتی تو سعادت حسن منٹو کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ان کے متنازہ افسانیں پڑھے تو حیرت ہوئی کہ اتنا عالی کام کرنے پہ ان کے خلاف مخدمات چلے ان کو جیل اور جرمانے کی سعوبتیں برداشت کرنا پڑی جن اداروں نے ان کے افسانے چھاپے ان کو بھی بند کر دیا جاتا ان کو سزا سنانے والا جج جب بعد میں منٹو سے ملتا تو کہتا آپ نے بہت اچھا لکھا منٹو حیران ہوتے کہ اگر صاحب میں نے اچھا لکھا ہے آپ کو پسند آئی تحریر تو مجھے سزا کیوں سنائی تو اس پہ جج صاحب خاموشی اختیار کر کے کہتے ہیں اس کا جواب بات میں دوں گا منٹو کی افسانہ نگاری میرے تخیل میں ایسی ہے جیسے کوئی کسی بچے کو بچانے کے لیے اپنے صاف ستھرے لباس میں کیچڑ میں کود جائے منٹو نے معاشرے میں کمزور اور حقیر سمجھے جانے والے طبقات کے لیے لکھا اور بدلے میں اپنی عزت آرام اور سکون سب دعو پہ لگا دیا یہاں صرف ایک متنازہ افسانے کا خلاصہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں باقی آپ خود پڑھئے گا اور فیصلہ کیجئے گا کہ منٹو کیسا لکھا رہی ہے افسانے کا نام ہے کھول دو سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہجرت کے دوران اس سے بچھڑ جاتی ہے اور وہ اس کی تلاش میں کئی لوگوں سے فریاد کرتا ہے کئی ہفتوں کے بعد جب اسے پتا چلا کہ حسابتال میں ایک نیم مردہ لڑکی کو لایا گیا ہے حسابتال جا کے اس نے شہناخت کی تو اس کی بیٹی سکینہ ہی تھی وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ دیکھو ذرا میری بیٹی زندہ تو ہے ڈاکٹر نے سکینہ کی نبز دیکھی جو ابھی تک جاری تھی اس نے سراج الدین کو کمرے کی کھڑکی کھولنے کا کہا تاکہ روشنی اندر آئے اور وہ سکینہ کو بغور دیکھ کے اس کا علاج کر سکے لیکن جیسے ہی سراج الدین نے کھڑکی کھولی تو اس کی مری ہوئی بیٹی کے جسم میں جان آئی اور اس نے اپنا ازار بند کھولا اور اپنی شلوار نیچے کر دی اب منٹو کے اس افسانے کو فہش کہنے والوں کے ذہن سے شاہد عورت کے جسم اس کے خد و خال شلوار اور کمیز نکلتی ہی نہیں وہ اس کے پیچھے اس کرب اور دکھ کو نہیں دیکھ پاتے جو منٹو دنگوں کے دوران بے آبرو ہونے والی لڑکیوں کے لیے بیان کر رہا ہوتا ہے سکینہ کے ساتھ نہ جانے ان دنوں میں کتنی مرتبہ اجتماعی بدفعلی کی جاتی رہی کہ اب اس کے لا شعور میں یہ بات درج ہو چکی ہے کہ کمرے میں روشنی آنے کا مقصد ہے کہ دروازہ کھولا ہے اور کوئی داخل ہوا ہے جو اب اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے نوشے گا اور یہ عادت بن چکی ہے اس لیے وہ پہلے ہی روشنی دیکھتے اپنی شلوار اتار دیتی ہے کہ میرے ساتھ اب بدفعلی ہونے والی ہے یہ منٹو کا ہی حوصلہ تھا کہ اس نے ان پہلوں پہ بات کی کہ شرفہ جن کا ذکر کرنا تو دور سن بھی نہیں سکتے تھے میں نے منٹو کے لیے یہاں کھڑے ہو کے دعا نہیں بلکہ اسے ایک سلوٹ کیا میرا ماننا ہے کہ جس سے دعا کرنی ہے وہ دلوں کی حال خوب جانتا ہے اور اس کی مخلوق کے لیے تڑپتا ہوا منٹو کا دل اس کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے کافی ہے جو اب بھی اس قبر میں موجود ہے موسیقی موسیقی